بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمیل عوان ہوں نواز شریف صاحب ایک ایسے شخص کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی پالٹکس میں انوالو نہ ہو جس کا دامن بلکل صاف ہو جو بلکل نیوٹرل ہو اور جو کسی بھی پولیٹیکل انوالومنٹ کا حصہ نہ ہو نواز شریف صاحب ایک ایسے شخص کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بار جو آرمی چیف اپوائنٹ کیا جائے وہ بہت سوچ سمجھ کر بڑی سمجھداری کے ساتھ اپوائنٹ کیا جائے کہ ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہے جس اپوائنٹمنٹ کو ہمیشہ جو ہے جب بھی ہم نے اپوائنٹ کیا اپنے دور کے اندر آرمی چیف جس کو بھی اپوائنٹ کیا ہے وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے باری ثابت ہوئی اور بالکل ہوئی جانگیر کرامت کو بنایا وہ باری ثابت ہوئے پرویز مشرف کو بنایا وہ باری ثابت ہوئے جنرل کمر جوید باجوہ جو اب جا رہے ہیں میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کے دور میں عمران خان صاحب بھی فارغ ہوئے نوازشف صاحب بھی فارغ ہوئے تو پولیٹیکل انوارمنٹ کہیں نہ کہیں شو ہوتی رہی اور پھر آپ شاید سب کو یاد ہو کہ نائنٹین نائنٹی نائن کا جو ملٹری کو تھا پرویز مشرف کے ساتھ نوازشف صاحب کی مو مری اس بات پر ہوئی تھی کہ جو اس وقت زیادین بٹ صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کر رہے تھے انٹر سرویس انٹالیجنس کے ڈی جی تھے ان کو نوازشف صاحب بطور آرمی چیف آپوائنٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ نوازشف کی فیورٹ لسٹ میں تھے اور نوازشف کے ٹاپ پرائیارٹیز کے اندر تھے اسی لیے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ نوازشف صاحب کی بگڑی اب جو ہے یہ نوازشف صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور جو فیصلہ کرنا ہے دیفنیٹلی وزیر آزم نے کرنا ہے وزیر آزم صاحب کی سواد دید ہے وہ کس کو آرمی چیف آپوائنٹ کرتے ہیں جنرل ریٹائیڈ فیض علی چشتی صاحب جو زیاؤل اقصاد کے دور میں فوج میرے انہوں نے جی ایک پریس کانفرنس کر دی دھماکے دار پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں موصوب فرما رہے ہیں ویسے تو ان کی پچانوے سال ایج ہو گئی ہے نائنٹی فائی ویئرز اور نائنٹی فائی ویئرز کی ایج میں اگر آپ ٹی وی پر آ کر اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پریس کانفرنس کو ایک پاکستان کا محبے وطن شہری جسٹیفائی کرنے کو تیار ہے میں نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس پریس کانفرنس میں ہونے والی باتیں پاکستان کے خلاف ہیں وہ کیسے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پاکستان کو پھلتے پھولتے اور بنتے ہوئے دیکھا پاکستان کو جو ہے وہ ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا اب میں پاکستان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پاکستان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ ایک ایسے وقت میں وہ پریس کانفرنس کرنے ہے ٹی وی پر نمودار ہوئے جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں ہائپ کھڑی کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر الیکٹرونک میڈیا کے اوپر پرنٹ میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پاکستان تھا جیڑا بھی میڈیا ہے گیا نا اندر تے ائی خبریں آ رہی ہیں کہ نوہ آرمی چیف کون ہوئے گا سب کے اندر فرسٹریشن بے چینی ہائپ کھڑی ہوئی ہے کہ کون سا شخص نئے آرمی چیف ہوگا اور اس کا فیصلہ ضروری ہے کہ پاکستان کا ایک نیا سپاہ سلار آ رہا ہے اور اس کا فیصلہ وزیر آزم صاحب نے کرنا ہے ان کی سواب دید ہے وہ جس مرضی کو آرمی چیف اپوائنٹ کریں لیکن جنرل فیض علی چشتی صاحب جو ہیں وہ جی یہ سوال کر رہے تھے کہ جی میں وہ بتا رہے تھے کہ جی میں پاکستان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اب پاکستان جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان ڈوب جائے گا اور پاکستان کے حالات بڑے پورے ہو جائیں گے مطلب اس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے پھر ان سے عزاز سید صاحب جو ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں ہمارے پاکستان کے بڑے مستند صحافیوں میں شمار ہوتی ہیں تو عزاز سید صاحب جو جنگ نیوز میں کالم بھی لکھتے ہیں جو انویسٹیگیٹیف جنرلسٹ بھی ہیں انویسٹیگیٹیف ریپورٹر بھی ہیں تحقیقاتی صحافی ہیں اور صحافت میں ان کا ایک بڑا نام ہے بڑا مقام ہے تو عزاز سید صاحب اور عمر چیمہ عمر چیمہ تو بہت بڑا نام ہے پاکستان کی انویسٹیگیٹیف جنرلزم کے اندر تحقیقاتی صحافت کے اندر اور جتنی بڑی بڑی سٹوریز آج تک گریک ہوئی ہیں پاکستان کے اندر بالخصوص پینما جیسی اس کے بعد جو آسمونی جنرل آسم باجوا کا جو وہ پاپا جانز والا ایک سکینڈل آیا تھا اس کو احمد نورانی نے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے قوم کے سامنے وہ سٹوری پبلک کی تو پاکستان کی جو بڑی بڑی سٹوریز ہیں یہ وہ مستند صحافی ہیں جنہوں نے بریک کی ہیں اب عزاز سید صاحب جو ہے جی انہوں نے سوال کیا پتہ نہیں لیپٹیننٹ اگرسن یا جنرل اگرسن میں نو اے ہون اے نہیں پتا تو جنرل ڈیٹائرڈ فیض علی چشتی صاحب صحیح کی یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان جو ہے اس پر جو مارشلہ لگا اس پر آپ کو کوئی شرمندگی کوئی شرم ہوئی کوئی ہوتا نہیں کہ انسان کو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کہ یار میں بڑا غلط کم کیتا ہے تے میں نو بڑی شرم ہیگی ہے میں نو بڑی شرم آ رہی ہے یہ آئے گی میرے اندر تے یار پاکستان جو ہویا بڑا غلط ہویا اسی مو بخاندے قابل نہیں ہے ویسے تو بندہ یہ بھی کہہ دے تو بڑی بات ہے کیونکہ جو زیاو لگ کے دور میں ہوا نائنٹین سیونٹی سیونٹ کے اندر زیاو لگ صاحب نے جی مارشلہ مسلط کیا ملک کے اوپر اور جو زیاو لگ صاحب ہیں جی انہوں نے جب مارشلہ لگایا تو یہ موصوب جو ہیں وہ ان کے دور میں جنرل تھے یہ فوج میں جو ہے وہ اس وقت فوج کے اندر یہ ملازمت کر رہے تھے تو اب یہ جو موصوب ہیں جی ان سے پوچھا گیا کہ کوئی شرمندگی کوئی شرم آیا نائنٹین سیونٹی سیونٹ میں جو زیاو لگ نے مارشلہ لگایا انہوں نے کہا میں نے کون سا لگایا زیاو لگ تو مارشلہ لگایا میں نے تو کوئی مارشلہ لگایا ہی نہیں پھر کہتے ہیں کہ جی زیاو لگ نے لگایا اور انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر لگایا ہو گا اور اس کی صدا جو ہے وہ موت ہے اور آپ ٹرائل کر لیں اچھا اب ایک بندہ قبر میں چلا گیا اب اس کی قبر کا ٹرائل کریں یا اس شخص کو نکال کر اس کا ٹرائل کیا جائے اب وہ تو چلا گیا نا اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب اس کا اس دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں بچا لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو اگر آپ اس کی اولاد کو آپ اجازو لکھ صاحب کو بلا کے پوچھ لیں گے جی آپ کے والد صاحب نے کیا گیا تو وہ بھی یہی بات کریں گے بھئی میں نے کون سا کیا میرے والد صاحب نہیں لگایا تھا نا میں نے تو نہیں لگایا اب اگر آپ بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کریں گے کہ جی وہ زیاؤ لکھنے لگایا اچھا پہلی بات یہ کہ یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد میری سمجھ سے باہر ہے مجھے یہ پریس کانفرنس سننے کے بعد بظاہر ایسا لگا کہ شاید وہ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں ٹی وی کے اوپر ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں میڈیا کے سامنے ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں اور وہ پاکستان کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ڈیفینڈلی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں پھر جی نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے وقت ہی پریس کانفرنس کیوں ہو رہی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ فیض علی چشتی ساکھ کو وہ کون سا کیڑا تنگ کر رہے ہیں کہ وہ ٹی وی پر آ کر نیشنل میڈیا پر آ کر اس قسم کی ہائپ کھڑی کر رہے ہیں اور یہ بالکل ڈیفینڈلی ایک سزا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جرنل وہ ٹی وی پر آ کر اس قسم کی باتیں کریں ادارے کو سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے سخت کاروائی کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کس کانٹیکس میں کر رہے ہیں یہ پریس کانفرنس جو کر رہے ہیں یہ کس کانٹیکس میں کر رہے ہیں یہ پوچھنی چاہیے باتیں پھر اس کے بعد جی محصوب جو ہیں انہوں نے ایک ساتھ کا نا پاکستان کے سیاسی نظام کے مو پر تمہچہ رسید کیا پاکستان کے سیاسی نظام کے مو پر تھپڑ مارا ہے تھپڑ رسید کیا اب یہ کہ تھپڑ رسید کیا تو زیادہ بہتر ہے کہ ٹی وی پر آ کر کوئی بھی آ کر اس قسم کی پریس کانفرنس آپ کو شاید یاد ہو گئے عمران خان صاحب کے حق میں یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں یہ دو ماہ پہلے کی بات ہے کچھ ریٹائر جرنیل سڑکوں پر آ گئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ اور آ کر انہوں نے جس طرح فوج کے خلاف وہ بیانات دیئے پھر مطیع اللہ جان صاحب جو پاکستان کے بڑے سینئر اور ممتاز صاحب انہوں نے روکا ان کے ساتھ بتمیزی کی ان جرنیلوں نے تو سر یہ جو جرنیلی سوچ ہے نا یہ بسیکلی عمرانی سوچ میں ڈائیورٹ ہو چکی ہے اب عمران خان صاحب کے میں بات نہیں کرنا چاہتا بہت سے گورنمنٹ لیول کے گورنمنٹ کے جو کچھ آفیشلز ہیں جو لائک کچھ سیکٹریز ہوتے ہیں کچھ بیروکریٹس ہوتے ہیں تو اس لیول کے لوگ بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں پھر کچھ جوڈیشوی کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک سوچ ہے عمران خان صاحب کے حق میں اس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا ایک ویسے ہی ایک عمومی تاثر ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو لائک اور ڈس لائک کرتے ہیں اب جس طرح نوازشب صاحب ہیں ان کو کوئی نہ کوئی لائک کرتا ہوگا اور بہت سے لوگ نوازشب صاحب کو ووٹ دیتے ہوں گے جو اس تک گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز ہیں جو اس کے بعد سیکٹریز ہیں بیروکریٹس ہیں کچھ جوڈیشوی کے اندر ہوں گے کچھ فوج کے اندر ہوں گے تو ہر شخص ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہے نا عمران خان صاحب کا توتی اس لیے بول رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ابھی تو میں نے آپ سے وہ سٹوری بھی شیئر کرنی ہے جس میں عمران خان صاحب نے جو تشاہ خانہ کے تحائف بیچے وہ خریدار سامنے آگیا سر مبارک ہو آپ کو سر مبارک ہو آپ کو وہ خریدار سامنے آگیا اور اس خریدار نے کیا کہ انکشافات کیے شازیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں اس کو بھی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے لیکن جنرل ریٹائر فیض علی چشتی صاحب جو ہے جی اب وہ فرما رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی جو اپائنٹمنٹ ہے وزیر دفاع نے کچھ نہیں پتا وزیر دفاع فارغ ہے وزیر دفاع نے کچھ نہیں پتا ہے کام سیکٹری ڈیفینس دائے گئے وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر دفاع کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں یہ کام تو سیکٹری ڈیفینس نے کرنا ہے پریس کانفرنس کے دوران یہ انکشاف کیا محصوب نے تو محصوب جو منسٹری آف ڈیفینس ہے وہ بھی تو وزیر دفاع کے ماں تحت ہے نا وزیر دفاع کون ہے اس پر خواجہ عاصف صاحب ہے تو خواجہ محمد عاصف صاحب کے ماں تحت ہے سیکٹری ڈیفینس کس کے ماں تحت ہے خواجہ محمد عاصف صاحب کے ماں تحت ہے اور منسٹری آف ڈیفینس جو ہے اس نے تو نام بیجنی ہے وزیراعظم صاحب کو اس نے تو اپنا رول جو ہے جو اپنا کردار ہے وہ وزیراعظم صاحب کے سامنے رکھنا ہے بطور منسٹر کے کہ جی میں وزیراعظم دفاع ہوں اور اس نے جو نام بیجنی ہے جو ٹاپ پرائیورٹیز کے نام ہے جو موس سینئر جنرل ہیں ان کے نام وزیراعظم صاحب کو اور سال ہوں گے وزیراعظم ہاؤس میں جائیں گے اس کے بعد وزیراعظم صاحب فیصلہ کریں گے کہ کون سے شخص کو نئے آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہے سینئرٹی کے لحاظ سے کون سے شخص جو ہے وہ موس سینئر ہے ہو سکتا ہے کہ کسی اور شخص کو سرپرائز بھی مل سکتا ہے تو سر اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو کسی طریقے سے متنازع بنانا ہے صرف جرنیلوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا جرنیلوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا اور سیاستدانوں نے جمہوری نظام سے سبق نہیں سیکھا سیویلینز نے اس سیاسی نظام سے سبق نہیں سیکھا اور جرنیلوں نے ہماری تاریخ سے سبق نہیں سیکھا مجھے تو آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں جرنیل ریٹائرڈ جرنیل ٹی وی پہ آکر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ جو پاکستان کا نظام ہے یہ درمیان میں پیسا ہوئے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی اس کے پر بات نہیں کرتا ہر بندے کو اپنی پڑی ہے کوئی ٹی وی پہ آکر نیشنل ٹی وی پہ آکر نیشنل میڈیا پر آکر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کوئی پاکستان کے سیاسی نظام کو گالیاں دے رہے ہیں پیسا کون پاکستان کا نظام درمیان میں شامت کس کی ہے پاکستان کے نظام کی اور تو کچھ نہیں ہوا اور اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں جی اب وہ قبل از وقت انتخابات کے معاملے سے تو پیچھے اٹھ چکے ہیں اور نئے آرمی چیف کی تیناتی بھی وہ رکوانا چاہتے ہیں اور ایک انہوں نے پلان یہ بھی کیا ہوئے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے ذریعے نئے آرمی چیف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن رکوا دیا جائے اس کے پر بڑی ڈیٹیل سے نیکسٹ بیلوگ میں بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے کیا مائنسیٹ ہے جنرل فیض علی چشتی صاحب جو ہیں نا ان کے مطابق دو بچے گھر میں لڑے ہوں ٹھیک ہے تو چوکی دار چپ ہو کے تماشا دیکھتا رہے یہ وہ صاحب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام کو ایسے کیا کہ دو لوگ آپس میں لڑے ہیں اور تیسرا فریق جو ان کا دوست کھڑا ہے وہ آپس میں ان کو دیکھ رہا ہے وہ تماشا بنا ہوئے وہ دیکھ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے لگے نے تے لگے رہے ہیں دو تو یہ صاحب ہے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے نوازشف صاحب کی اس وقت مراد پوری ہوتی ہے یا اس بار بھی وہ کوئی موجزہ ہوتا ہے یا وہ موجزہ رونما ہوگا تو پاکستان کے لات بہتر ہوں گے لیکن نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے والے سے اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر اب یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اس بار بہت سوچ سمجھ کر محتاط انداز میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی جائے کیونکہ پہلے ہم بگٹ چکے ہیں ایک بار نہیں بڑی بار بگٹ چکے ہیں تو اس بار اگر وہ کام نہیں ہوگا تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہوگا لیکن اگر اس بار پھر کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یا غلط اقدام اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر سرحالات وہی رہیں گے فیض علی چشتی صاحب آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر گئے ہیں اب پاکستان کے نظام کے موہ کے اوپر تھپڑے سیدھ کر گئے ہیں کل کو ایسے اور جنرل آ جائیں گے ٹی وی پہ آ کے ریٹائر جنرل پریس کانفرنس کر دیا کریں گے کیا پھٹ لے گا کوئی ان کا کچھ بھی نہیں کوئی ان کا بال بھی نہیں اتار سکتا تو پچانوے سال کی عمر کا ایک ریٹائر جنرل پاکستان کے خلاف بیانات دے کے ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے فخر سے قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان ڈوبنے لگا تو سر ادارے کو چاہیے کہ ادارہ حرکت میں آئے اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آنے کے بعد